ایک سکس باجار میں گدھا بیچ رہا تھا گدھا انتہائی کمجور قسم کا تھا جس پر رہ چلتے ہوئے لوگ خاص توجہ نہیں دے رہے تھے اتفاق کی بات ہے کہ مہاشر بادشاہ اور اس کے وزیر کا گزر ہوا بادشاہ نے اس سکس کی آواز سنی تو اس کی طرف بڑھا اور کہا کیوں بھائی یہ گدھا کتنے کا بیچ رہے ہو اس آدمی نے جب بادشاہ اور وزیر کو دیکھا تو عدب سے جھکر کہنے لگا حضور پانچ ہزار دینار کا بادشاہ اس آدمی کے مو سے یہ لفظ سن کر بڑا حیران ہوا پانچ ہزار دینار ارے تمہارا دیواق تو ٹھیک ہے کیا خاص بات ہے اس گدھے میں پانچ ہزار دینار میں تو بہت مہنگا ہے اس کی خوبی تو بتاؤ آدمی کہنے لگا بادشاہ حضور اس گدھے میں ایک بڑی خاص بات ہے جو اس گدھے پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتے ہیں بادشاہ اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کیا تم سچ کہہ رہے ہو جی بادشاہ حضور میں سچ کہہ رہا ہوں وزیر نے کہا بادشاہ شلامت اس کا دماغ خراب ہے یہ آپ کو دیکھ کر جادہ قیمت بتا رہا ہے بادشاہ نے گدھا بیچنے والے سے کہا اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو ہم پانچ ہزار دینار کے بدلے اس گدھے کے تس ہزار دینار دیں گے اور اگر تمہاری بات جھوٹ نگلی تو یہیں بھرے باجار میں تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا گدھا بیچنے والا کہنے لگا مجھے منظور ہے بادشاہ سلامت پھر بادشاہ نے وزیر کی طرف مڑھ کر کہا اس گدھے پر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کی گدھے پر بیٹھنے سے کیا دکھائی دیتا ہے وزیر نے سن کر عدب سے سر جھکایا اور آگے بڑھ کر گدھے پر بیٹھنے لگا جیسے ہی وہ گدھے پر سوار ہونے لگا تو گدھا بیچنے والے نے کہا جرہ رکیے حضور وزیر ایک دم جھڑک کر بولا اب کیا بات ہے گدھا بیچنے والے نے کہا حضور مکہ مدینہ دکھائی تو دیتا ہے لیکن کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا یہ اسے ہی دکھائی دیتا ہے جس نے کبھی گنہ نہ کیا ہو وزیر نے اسے جھڑک کر کہا کیا ہم تمہیں گنہگار نجر آتے ہیں ہٹو یہاں سے مجھے گدھے پر بیٹھنے دو یہ کہہ کر وجیب گدھے پر سوار ہو گیا مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا اگر میں نے سچ کہہ دیا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تو بڑی بدنامی ہوگی بیجتی ہوگی کہ میں گنہگار آدمی ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یہی سوچ کر وہ اچانک چلانے لگا ماشاءاللہ الحمدللہ واللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے مکہ مدینہ کا بادشاہ نے جب وزیر کی عالت دیکھی تو کہنے لگا ارے جلدی سے اترو ہم مجھے بھی دیکھنے دو مجھے بھی مکہ مدینہ کی زیارت کرنے دو اس نے فوراں وزیر کو گدھے سے نیچے اتارا اور لپک کر خود گدھے پر سوار ہو گیا مگر اب بادشاہ سلامت کو بھی کچھ دکھائی نہ دیا آخر وہ بادشاہ تھا بادشاہ اپنی شان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آسو بھرت کر کہنے لگا واہ میرے مولا واہ شبان اللہ تیری قدرت کیا قراماتی گدھا ہے کیا مقدس جانور ہے میرا وجیر تو اتنا نیک بھی نہیں ہے اسے صرف مکہ اور مدینہ دکھائی دیا مجھے تو اس پر بیٹھ کر مکہ مدینہ کے شاہ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے بادشاہ جیسے ہی گدھے سے اترا آبام وہ اس قراماتی گدھے پر ٹوٹ پڑی کوئی اسے چھو کر دیکھنے لگا تو کوئی اس کے قریب کھڑا ہو کر اسے گوزے دیکھنے لگا کوئی اسے چومنے کی کوشش کرتا تو کوئی اس کے بال کٹ کر تابعیز کے طور پر رکھ لیتا موسیقی